وزیراعظم عمران خان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونیک رابطہ کیا اور فلسطین کے عوام کے جائز حقوق کے لیے جاری جدوجہد کی مستقل حمایت کا اعلان کیا ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے جمعیرات کے روز ٹیلی فون پر بات کی دورانے گفتگو وزیراعظم عمران خان نے اسرائیلی مظالم کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی جائز حقوق کے لیے جاری جدوجہد میں پاکستان کی مستقل حمایت کا عادہ بھی کیا وزیراعظم عمران خان نے اسرائیلی فوج کے حملوں سے بچوں سمیت فلسطینی شہریوں کی امواد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصہ میں بے گناہ نمازیوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے شرمناک ہیں وزیراعظم نے فلسطینی صدر کو پاکستانی عوام کی جانب سے یکجہتی کا پیغام پہنچایا دونوں رہنماؤں نے انسانی حقوق عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر فلسطینیوں کی ہر ممکن کوشش اور مدد کی یقین دہانی کرائی جبکہ بہرانی صورتحال میں پاکستانی قیادت نے فلسطین سے مکمل حمایت کا عادہ کیا وزیراعظم عمران قرآن نے فلسطینی صدر کو عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں اور گفتگو سے بھی اگاہ کیا محمود عباس نے پاکستان کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستانی قیادت کی بروقت ردعمل کی تعریف اور محجد اقصہ میں اسرائیلی حملوں کی مضمت کو بھی سراحہ موسیقی